ویلکم ٹو بولتے ہاتھ بکھر رہے ہوتے ہیں اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھروں میں جھگڑے فساد سے کیفیت رہتی ہے اور اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہی ہوتی ہے اگر کسی رشتے میں اعتبار یا بھروسہ نہ ہو تو اس رشتے میں محبت تو بالکل بھی نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہو گے تو محبت بھلا کیسے ہو سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان زوڈی ایک سائنس کی بات کریں گے کہ جن کے ذہن میں رشتہ بنانے سے پہلے یا بعد ترہ ترہ کے شکوک و شبہات جنم لیتے رہتے ہیں برجے سور سے تعلق رکھنے والے لوگ باقی زوڈی ایک سائنس کی بدولت ہر کام کے معاملے میں کافی سنجیدہ ہوتے ہیں یہ لوگ کسی بھی بات یا کسی بھی تعلق کو محض باتوں کی حد تک نہیں رکھتے اگر یہ لوگ کسی سے کوئی رشتہ ڈیویل اپ کریں گے یا کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے یہ لوگ بہت سوچ بیچار کرتے ہیں یہ لوگ بہت متجسس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ جب کسی بات کو سوچنا شروع کرتے ہیں یا انہیں کسی بات کا کوئی سیرہ مل جائے تو پھر اس بات کا یا اس معاملے کے پہلو کو بڑے غور سے سوچتے ہیں اس معاملے کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں اس کے نیگٹیو اور پازیٹیو ایکسپیکٹس پر غور کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ اس معاملے کو فارغ بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہوں ان کے دماغ میں وہ بات چلتی رہتی ہے اور اس معاملے کو کسی نہج تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں یہ لوگ بہت کیوریس نیچر کے ہوتے ہیں اس زوڈی ایکس سائنس کے لوگ کوئی بھی آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ لوگ بہت زفردست ریسرچر ہوتے ہیں اگر یہ کسی سے رشتہ تیک کرنے کا سوچیں تو انہیں ہر بات کا یا تو پتا ہوگا یا پھر اس کے بارے میں اچھی خاصی ریسرچ کر چکے ہوں گے اور دوسری طرف اگر کوئی ٹورین کسی پر آسانی سے ٹرسٹ کر لیتا ہے تو ہر حال میں اس کا ساتھ بھی دیتا ہے یہ لوگ صرف رشتہ بنانے سے پہلے سوچ بیچار زیادہ کرتے ہیں اگر یہ لوگ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں تو فوراں اپنے فیصلے پر عمل بھی کرتے ہیں رشتہ بنانے سے پہلے انہیں ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں لیکن رشتہ بنانے کے بعد یہ لوگ آگے جانا پسند کرتے ہیں پھر یہ لوگ رک رک کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے لیو برجے اصد لیو لوگ محبت کے معاملے میں تو ہوتے کافی بولڈ ہیں ان کے ذہن میں جو آتا ہے فوری بول دیتے ہیں ان کا جب جیسے جی چاہتا ہے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں لیو کو تمام زوڈی ایک سائنس کا بادشاہ کہا جاتا ہے اسی لیے تو ان کے طور طریقوں میں ایک شاہانہ رنگ نظر آتا ہے یہ لوگ بنیادی طور پر عاشق ہوتے ہیں محبت میں بھی یہی اپنی انا کو سب سے پہلے رکھتے ہیں جب ان لوگوں کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا بلوڈ بھی انہیں چاہتا ہے کہ نہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے کہ نہیں تو جب یہ لوگ کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں تو ان کی نیچر اتنی مشکوک سی ہوتی ہے کہ ان کا پارٹنر ان سے کنی کترانے لگتا ہے یہ لوگ چونکہ اپنی انا کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اسی لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا بلوڈ بھی ان کی تعریف کرتا رہے ان کی اسی عادت کی وجہ سے ان کے رشتوں میں درادیں پڑھنے لگتی ہیں کینسر برج سرطان کینسیرین بہت زیادہ نرم دل اور سینسٹیو ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ بظاہر اتنے حساس لگتے نہیں ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ایسا غلاف چڑھا کے رکھا ہوتا ہے کہ جن کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سخت طبیعت کے لوگ ہیں لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے کینسیرینز جب کسی ریلیشنشپ میں جاتے ہیں تو اس رشتے میں جانے سے پہلے یہ لوگ کین ابزرور کرتے ہیں اصل میں یہ لوگ بہت باریک بینی سے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور خاص کر جب بات رشتے بنانے کی ہو تو یہ لوگ سوچتے بھی بہت زیادہ ہیں اور اکثر ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ نیا رشتہ بنانے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں اتنے خدشات ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا برج وہ ساری چیزیں سوچ ہی نہیں سکتا جو یہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کینسیرین چونکہ ایک وارٹر سائن ہے اسی لیے یہ لوگ حساس ہوتے ہیں اور آسانی سے کسی نئے بندے پر یقین بھی کر لیتے ہیں تو یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی سنجیدگی سے ان کی بات کو سمجھے گا لیکن اگر ماضی میں ان کا بھروسہ ٹوٹا ہوا ہو یا کسی نے ان کو چیٹ کیا ہو تو پھر بعد میں بہت مشکل سے کینسیرین اپنے پارٹنر پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی ذات کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اندر سے نرم اور اوپر سے سخت نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو انہیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن کینسیرین بہت پیارے ماسوم اور میٹھے لوگ ہوتے ہیں کیپریکون برجے جدی کیپریکونز کو بھی رشتوں میں اعتماد کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے اگر کوئی برجے جدی سے تعلق رکھنے والا کسی کو پسند بھی کرے تو بھی اس پر بھروسہ کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کیپریکونز ہر لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ان کو قائل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ ان کی کسی بھی ماملے میں جو رائے بنی ہوئی ہوتی ہے اسے توڑنا آسان کام نہیں ہوتا کیپریکونز اگر کوئی رشتہ بنان بھی لیں تو یہ لوگ اپنے پارٹنر کے راز جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ تھوڑے کیوریس بھی ہوتے ہیں اور کیونکہ ذہنی طور پر یہ لوگ آسانی سے کسی کو قبول نہیں کرتے اسی لیے ان کی رومینٹک لائف میں ویسا سکون نہیں رہتا جیسا یہ لوگ سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ دھوکہ کھانے کی بجائے اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں یہ لوگ اس وقت تک اپنی محبت کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں جب تک انہیں کوئی اپنی پسند کا انسان نہ مل جائے سکارپیو برج اکرب سب سے پہلے سکارپیو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آسٹرولوجیکل چارٹ میں سکارپیو پہلا حیران کونزوڈی ایک سائن ہے جس کے تین نام ہیں یعنی کہ سکارپیو بچھو ایگل اکاب اور ان کا تیسرا نام فونکس بچھو اندھیرے میں رہتا ہے اور ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے اور اگر مقابلہ کرنا پڑ جائے تو یہ ڈٹ کر مقابلہ بھی کرتا ہے اور ڈنگ بھی مارتا ہے لیکن ہار نہیں مانتا اس زوڈی ایک سائنس کا دوسرا نشان ایگل یعنی کے اکاب ہے اور اکاب ایک بہادر پرندہ ہے جو اپنے ٹارگٹ پر جھپکتا ہے اور شکار کر لیتا ہے جس کا مطلب یوں لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ساری زندگی ایسے ہی جدو جہد کر کے گزار دیتے ہیں بظاہر تو یہ لوگ پرسکون نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر کا ماحول بڑا توفانی ہوتا ہے اور سکارپیو کا تیسرا نام ایک افسانوی پرندہ فونکس ہے فونکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انتہائی نایاب پرندہ ہے دنیا میں چند ہی ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس پرندے کو دیکھا ہو فونکس کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ یہ پرندہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے اور اس کا کوئی جوڑا بھی نہیں ہوتا جب اس کا آخری وقت قریب آ جاتا ہے تو یہ پرندہ اپنے لیے کسی اونچی جگہ گھونسلا بناتا ہے اور اپنی اونچی سریلی آواز میں ایسے دھنگاتا ہے جسے کلاسیکل موسیقی میں دیپک راگ کہا جاتا ہے یہ بھی روایت ہے کہ یہ راگ بھی فونکس سے لیا گیا ہے اور جب یہ فونکس سریلی آوازیں نکالتا ہے تو اس کے گھونسلے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن فونکس اپنے گھونسلے سے باہر نہیں نکلتا اور اسی آگ میں جل کر خاک ہو جاتا ہے اور جب بارش کا پہلا کترہ اس کی جلی ہوئی راگ پر پڑتا ہے تو ایک نیا فونکس اسی راگ سے پیدا ہو جاتا ہے گویا ایک زندگی ختم ہوتی ہے تو بارش کے بعد ایک نیا پرندہ ایک نئی روح پیدا ہو جاتی ہے فونکس کی یہ صفت سکارپیو میں پائی جاتی ہے فونکس کی دوسری خصوصیت خودکشی ہے سکارپین لوگ زندگی بھر اندر ہی اندر جلنے اور سلگنے کی خصوصیت بھی رکھتے ہیں کوئی اگر انہیں کچھ کہہ دے تو یہ لوگ جوابا انہیں کچھ کہیں یا نہ کہیں لیکن اپنے اندر سلگنا ضرور شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے جذبات اور احساسات کا کھل کر اظہار نہیں کرتے اسی لئے تو یہ لوگ کسی بھی رشتے سے جلدی مایوس ہو جاتے ہیں سکارپینز محبت کے معاملے میں باقی تمام زوڈی ایک سائنس سے زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں اسی لئے یہ لوگ بعض اوقات بہت زیادہ جیلس بھی ہوتے ہیں ان کا جی چاہتا ہے کہ اپنے بلوڈ کو سات تالوں میں بند کر کے رکھ دیں اور کوئی بھی انہیں دوسرا نہ دیکھ سکے سکارپینز محبت کریں یا نفرت یہ دونوں جذبات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں پھر محبت ہو یا نفرت پھر یہ لوگ شوق سے نبھاتے بھی ہیں محبت کے معاملے میں یہ لوگ بہت زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں بہت ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی ہی محبت پر بھروسہ نہیں ہوتا اسی لئے تو اکثر یہ اپنے پارٹنر کا ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں اور اسے چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا اگر انہیں دھوکہ ہو جائے تو پھر انہیں ہر کوئی دھوکہ باز ہی نظر آنے لگتا ہے اور پھر یہ لوگ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتے سیجیٹیریس برجے کوس پرانی کہاوت ہے کہ مرد اس وقت تک عورت کا تعاقب کرتا ہے پیچھا کرتا ہے جب تک یہ عورت کو پکڑ نہیں لیتے سیجیٹیریس مرد کی بھی اسی طرح ملتی جلتی ہوئی نیچر ہوتی ہے ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ سین آن رہنا چاہیے انہیں کسی کو چیز کرنا اچھا لگتا ہے چاہے وہ باتوں کی مد میں کسی کا پیچھا کرنا ہو یا کسی بھی دوسرے کی طوح لینا انہیں پسند ہوتا ہے سیجیٹیریس کو تعاقب کرنے کی سنسنی بڑی پسند رہتی ہے یہ لوگ نہ ڈر اور خطرات سے کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں اسی لیے تو دوسروں کی نظروں میں جلدی آ جاتے ہیں یہ لوگ اگر میزبان بھی ہوں تو مہمان سے زیادہ توجہ انہی کو ملتی ہے کیونکہ یہ لوگ سب کا دیہان اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں ان لوگوں کو شادی کرنے کی کوئی ایسی جلدی بھی نہیں ہوتی اکثر کوسی لوگوں کی شادیاں بڑی عمر میں جا کر ہوتی ہیں یہ لوگ اکثر ایک تعلق سے دوسرے تعلق کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں شروع شروع میں یہ لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ان کی دلچسپی میں کمی آنے لگتی ہے سیجیٹیریانز کی چھٹی حص بہت تیز ہوتی ہے انہیں خواب بھی سچے آتے ہیں اور ان کی یہ خاصیت اپنے رشتوں کو پرکھنے کے لیے اور جانچنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہر وقت یہی سمجھتے ہیں کہ جس جنت کی انہیں تلاش تھی وہ انہیں مل گئی ہے لیکن جب اس ریلیشنشپ میں ان کا وقت گزرتا ہے تو یہ خود کو پسا ہوا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں انہیں اپنی آزادی سے بہت پیار ہوتا ہے اسی لیے تو یہ لوگ جب کسی رشتے میں بند جاتے ہیں تو اکثر اوقات ان کو اپنا پارٹنر ہر سیجیٹیریان کو نہیں لیکن اکثر سیجیٹیریانز کو ایک بوجھ نظر آنے لگتا ہے لیکن سیجیٹیریان لڑکیاں محبت کے معاملے میں مردوں سے مختلف ہوتی ہیں لیکن باقی تمام معاملات میں مردوں جیسی ہوتی ہیں سیجیٹیریان کمال کے زندہ دل اندہ اخلاق اور نادر بہادر لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی آزادی کھونے کے ڈر سے یہ ایک مستقل رشتے میں بندھنے سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسی لیے یہ شاید دوسروں پر بھروسہ کرنے سے کتراتے ہیں آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر